را دھے اوطار کے سممند میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ بھگوان کے اوطار کے کئی کارن ہیں لیکن اس میں پرمکھ کارن ہے کہ بھگوان کا اوطار کیوں ہوتا ہے جیووں کے کلیان کے لیے پروپکار کے لیے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ بھگوان کے اوطار کے سمیں میں جیووں کا کلیان نہیں ہوا بلکہ بھگوان کی لیلاؤں کو دیکھ کر لوگوں کا دماغ خراب ہوا کیونکہ بھگوان اپنی پرسنیلٹی کے وپریت کارے کرتے ہیں اوطار کے سمیں میں تو پھر آپ کیسے کہتی ہیں کہ بھگوان کا اوطار جیووں کے کلیان کے لیے ہوتا ہے دیکھئے اب جو میں بتانے جا رہی ہوں شری مہراج جی کی کرپا سے ہی رہس سے بتانے جا رہی ہوں کہ کس پرکار سے بھگوان کے اوطار سے جیووں کا کلیان ہوتا ہے دیکھئے اگر بھگوان کا اوطار نہ ہوتا تو ہمارے لیے ایشور پرابتی کا کوئی مارگ نہ ہوتا ہم اسی پرکار سے 84 لاکھ یونیوں میں سڑتے رہتے کیوں کیوں کی دیکھئے بھگوان کے دو روپ ہوتے ہیں ایک تو نرگن نروشیش نرکار برحم دوسرا سگن سوشیش ساکار بھگوان نرگن نروشیش نرکار کی جو بھکتی کرتے ہیں وہ گیانی کہلاتے ہیں وہ گیان مارگ کہلاتا ہے اور جو سگن سوشیش ساکار بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں وہ بھکت کہلاتے ہیں اور بھکتی مارگ کہلاتا ہے تو اگر بھگوان اوطار نہ لیتے سگن ساکار بن کر نہ آتے تو بھکتی کرنے کا تو پرشن ہی اپسٹھت نہ ہوتا کیونکہ جب کوئی سوروپ ہی ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم کیسے بھکتی کرتے ہیں بھکتی میں ہم کیا کرتے ہیں بھگوان کا دھیان کرتے ہیں ان کے گنوں کا گان کرتے ہیں ان کی لیلاؤں کا چنتن کرتے ہیں تب ہم اپنے من کو بھگوان میں لگا کر من کو شد کر کے اور پریمانند پرابت کرتے ہیں تو اگر بھگوان سگن ساکار روپ میں نہ آتے اوطار نہ لیتے تو پھر ہمارا کلیان کیسے ہوتا تو آپ کہیں گے ایشور پرابتی کا ایک اور مارگ بھی تو ہے گیان مارگ ہم نرگوڑ نروشش نراکار بھرم کی بھکتی کر لیتے پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں اگر بھگوان ساکار بن کر نہ آتے تو جیووں کا کلیان نہ ہوتا دیکھئے نرگوڑ نروشش نراکار بھرم کی بھکتی کرنے کا ادھیکاری کون جو سادھن چتوشتے سمپن ہو جاتا ہے میں نے آپ کو گیان مار کے چیپٹر میں بتایا تھا کہ جس کا انتہ کرن پور شد ہو جاتا ہے وہ نراکار بھرم کی بھکتی کر سکتا ہے آدھی جگت گرو شنکرہ چاری جی کہتے ہیں کہ دیکھو جس کا انتہ کرن پور شد ہو جائے وہ جان مارگ کا پہلا شبد سننے کا ادھیکاری ہے اور انتہ کرن شد ہوگا کیسے کیول بھکتی کرنے سے آدھی جگت گرو شنکرہ چاری جی نے چیلینج پوروک کہا جب تک ہم شری کشن کی بھکتی نہیں کریں گے انتہ کرن شد نہیں ہو سکتا اور جب تک انتہ کرن شد نہیں ہوگا جان مارگ میں پرویش بھی نہیں ملے گا ویویک ویراغ شماد شٹ سمپتی ممکشت یہ چار اوستھائیں ہم کروس کر لیں تو پانچویں اوستھائیں گی شرون پھر منن پھر نددھیاسن پھر سماد ممکشت شرون کی بھکتی کرنی پڑتی ہے کیوں شرون اوستھائی 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 شرون کی بھکتی کرکے انتہ کرن شد کرکے آؤ جیسے کی آدھی جگت گرو شنکر آچاری جی نے اپنے اس ویدوان شش سے کہا کہ تم پہلے برج میں جاؤ گووردھن کی پرکرما کرو شرون آدھا کرشن کی بھکتی کرو پھر جب تمہارا انتہ کرن شد ہو جائے گا تب میرے پاس آنا تب تم نراکار بھرم کی بھکتی کے ادھیکاری بنو گے لیکن اگر سگن ساکار اوطار نہ ہوتا تو یہ جعانی لوگ کیا کہتے کہیں سے بھی انتہ کرن شد کر کے آؤ جی کہاں سے انتہ کرن شد کریں ہمارے پاس جب کوئی سوروپ ہی نہیں ہے تو ہم کس کا سمرن کریں کس کا دھیان کریں پیار کیسے بڑھائیں انتہ کرن شد ہو کیسے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی لاؤ میں ایڈمیشن لینا ہے تو پہلے گریجویٹ ہو کر آؤ ایسے ہی اگر آپ کو نراکار بھرم کی بھکتی کرنی ہے تو پہلے انتہ کرن شد کرو اور انتہ کرن شد کیول شوی کرشن بھکتی سے ہی ہو دھگا تو بھگوان جب آوطار لیتے ہیں ٹھیک ہے اُس سمیں لوگوں کا کلیان نہیں ہوتا لیکن جب بھگوان چلے جاتے ہیں اپنے لوک میں اور سنت مہاتمہ ہم کو بتاتے ہیں کہ شری رام پورتم پرشوتم بھرم تھے شری کشن پورتم پرشوتم بھرم تھے تو بھگوان جو اپنا نام روپ لیلا گن دھام چھوڑ جاتے ہیں ان کا سہارا لے کر بڑے بڑے پاپیوں کا بھی اُدھار ہو جاتا ہے ایسے ایسے پاپیوں کا اُدھار ہو جاتا ہے جن کی جہوا سے رام نام سفرت تک نہیں ہوتا تھا اُلٹا نام جا پا جگ جانا بالمی کی بھائے برحم سمانا مرا نام ناویاد ہو پیاہ مونی راجو بھاود ہو مرا مرا کہہ کر ہی بالمی کی جی بھاو ساگر سے پار ہو گئے کیونکہ بھاگوان کے نام میں کتنی شکتی ہے تو چیتنے مہا پربو کہتے ہیں نام نامکاری بہودھانیج سرو شکت ستترار پیتانی امیتہ سمارنے نکالہ ایتادری شیطا وکرپا بھاگوان ماما پی دردائیو میدرش میہا جنی نانو راگہ ہی شکرشن آپ کتنے دیالوں ہیں کیا دیال کی میں نے نام نامکاری بہودھانیج سرو شکتی ہے آپ نے اپنے نام میں اپنی ساری شکتیاں رکھ دیں اور تترار پیتا ساکشات آپ اپنے نام میں بیٹھ گئے تو بھاگوان کا نام روپ لیلا گن دھام میں اتنی ہی شکتی ہے جن میں اتنی ہی شکتی ہے جتنی کی بھاگوان میں ہے تو اوطار لینے کے پشتہ جب بھاگوان اپنے لوک میں چلے گئے اور اپنا نام روپ لیلا گن دھام چھوڑ گئے اس کا اولمب لے کر بڑے بڑے پاپیوں کا بھی ادھار ہو جاتا ہے دوسری بات اگر بھاگوان سگن ساکار بن کر نہ آتے اوطار نہ لیتے تو ہماری بھکتی کرنے کی ہمت نہ پڑتی ہم یہی سوچتے رہتے کہ ہم تو اتنے ادھم ہیں پتت ہیں پاپی ہیں گنہگار ہیں ہمارا ادھار کیسے ہوگا کہاں بھاگوان اور کہاں ہم تو ہمارا کبھی ادھار ہی نہ ہوتا ہمت ہی نہ ہوتی بھکتی کرنے کی یہ تو جب بھگوان اوطار لے کر آئے اور انہوں نے ایسی ایسی لیلائیں کی جس میں انہوں نے اپنے دین بندھو پتت پاون نام کو سارتھک کیا جیسے بھو بھو اتیادی نہیں دیکھتے نربل کے بل رام سارتھک کیا ہے یعنی بھگوان دین بندھو ہے چیتنے مہاپربو کہتے ہیں سارتھک کیا بھکت وچسل تایا اتش شتے مام کم رد ی ماش کم پتے ہے شری کشن جب میں آپ بھکت وچسل نام سنتا ہوں تو میرا ہرد کام پنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ میں تو بھکت نہیں ہوں پھر میرا کلیان کیسے ہوگا لیکن جب میں آپ کا دین بندھو نام سنتا ہوں پتت پاون نام سنتا ہوں تو میرے ہردے میں اتصاح ہوتا ہے کہ میں دین ہوں پتت ہوں اس کا مطلب میرا ادھار ہو جائے گا تو بھگوان پتت پاون ہیں اور ہم لوگ دین ہیں دین ہم ہیں واسط میں ہیں اب ہم اپنے کو دین نہ مانے اہنکار کریں وہ بات الگ ہے ہم کس چیز کا اہنکار کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا اگر آپ کہیں گے ہمارے پاس سمپتی ہے پیسہ ہے کتنا ہے لاکھ دو لاکھ کروڑ عرب دس عرب جی عرب ورب کہا آئے جی تو پھر آپ کیا اہنکار کرتے ہیں دھن کی آثورٹی ہے کبیر وہ چٹکیوں میں پورے برہماند کو خرید سکتے ہیں پچیس ورش کی عمر میں سمست ویدوں شاستروں کو یاد کر لیتے تھے اور آج کل پچیس ورش کی عمر میں لوگ ایم اے کرتے ہیں ایم اے کیا مطلب مطلب zero بٹا سو کیا مطلب مطلب یہ کہ جس نے ایم اے پاس کیا ہے فرسٹ ڈیویزن سے اگر دو ورش پش چات اچانک بینا پڑھے پڑھائے اس کا ایکزام لے لیا جائے تو وہ فیل ہو جائے گا جی اس سمیں تو ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں یاد تھا اب ہمیں کچھ بھی یاد نہیں تو بدھی کی سیما ہے authority ہے سرسوٹی بریہ سپتی اور یہ تو میں آپ کو limited جگت کی بات بتا رہی ہوں انتیم سیما جو بتا رہی ہوں بھگوان کے پاس ہر چیز unlimited ہے اگر بھگوان روشت ہو جائیں تو کبیر کے گھر میں ایک پیسہ نہ ملے آپ کو اپواس کرنا پڑے میں کبیر کے اگر بھگوان روشت ہو جائیں تو وندھی چل پروت پر کھانا بنانے کے لیے لکڑی نہ ملے یہ تو بھگوان کی کرپا سے یہ سب ویبھوطیاں ہیں جو اپنے اپنی کلاس میں ٹاپ کرتی ہیں ایک ایک برہم ماند میں کیول تو وہ مور ویقتی بھی کر سکتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے مور ویقتی ہی کر سکتا ہے یا مور تم لو کے یش بودھے پارنگ گتہ تا و بھاو سکھ می دھے تے کل شت ی تر جان ہم شی مد بھاگ وط میں وید وی آس جی کہتے ہیں کی یا تو یش مور تم لو کے مہ مور ویقتی مور ویقتی اشور پرابطی کر سکتا ہے یا بودھے پارنگ گتہ جس نے سمجھ لیا کہ بودھے دوارہ بھگوان کو نہیں پرابط کیا جا سکتا ایسا بہت بڑا کوئی ویدوان پلس مہ پورش بھکتی کر سکتا ہے اور جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں گیتہ بھاگ وط رام آیان کلیان اور اہنکار ہو جاتا ہے ایسے لوگ اشور پرابطی نہیں کر سکتے کیوں کیوں کی بھگوان کیول پریم دیکھتے ہیں اور جو مورک وکتی ہے سیدھا سادھا بھولا بھالا وہ آرام سے بھکتی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے گرو کی بدھی میں بدھی جوڑ دیتا ہے گرو نے کہا ایسے سادھنا کرو جی ایسے بھگوان کا دھیان کرو جی ایسے ان سے ملنے کی ویاکلتا بڑھاؤ جی وہ کسی بات میں اپنی اُلٹی بدھی نہیں لگ آتا اسی لئے ہمارے ہاں 99.9% مہاپوروش بے پڑھے لکھے ہی ہوئے کسی نے مارواری میں کسی نے برج بھاشا میں کسی سنت نے پنجابی میں کسی نے گجراتی میں اپنے من کے بھاؤ بھگوان کے سامنے ویاکت کیے یہ پڑھے لکھے ویدوان تو اینے گینے مہاپوروش ہوئے جیسے آدھی جگت گرو شنکر آچار جی نمبار آچار جی رام آنج آچار جی ماد آچار جی بل آچار جی اتیاد تو بھگوان کہتے ہیں کی مجھے کیول پیار چاہیے مجھ سے کیول پریم کرو میں باہر کی کوئی چیز نہیں دیکھتا تو ہمارے سامنے یہ پرشن آیا کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے کہ بھگوان جب آوطار لے کر چلے جاتے ہیں اور اپنا نام روپ لیلا گن دھام چھوڑ جاتے ہیں اس کا اولمب لے کر بڑے بڑے پاپی بھی اپنا ادھار کر لیتے ہیں تو بھگوان کا آوطار جیو کلیان کے لیے ہوتا ہے بلکل ٹھیک لیکن جی ایک پرشن آیا کہ کی بھگوان کے آوطار میں کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں یہ پون آوطار ہے یہ لیلا آوطار ہے نہیں بھگوان کے آوطار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا نہیں جی ہم نے تو بھاگوات میں پڑھا ہے کہ بھاگوات کے پہلے سکند کے تیسرے ادھیائے کا 28 آش لوگ باقی جتنے آوطار ہیں وہ پوروش کے آوطار ہیں کلا آوطار ہیں انش ہیں اور کھرشن ستو بھگوان سو یم شری کھرشن سو یم بھگوان موسیقی